اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید قابل احترام برادران اسلام دوستوں بزرگوں عزیزوں جوانوں اللہ پاک دی پاک کلام بھی چون مختصر جہیں ساتھ علاوہ تھے دعائے سنان سنان تو بعد اللہ پاک اسے سب کو عمل کرن دی توفیق اتا فرماوے مہینہ محرم الحرامدہ احترام والا مہینہ حضرات علماء کرام کنون تسان این ازمت والے مہینے دی شان حرمت احترام سندے پہو اللہ سے سب کو احترام نصیب فرماوے احترام دا مفہوم کیا ہے احترام کیکوہ دن اللہ سے کو صحیح سمجھ نصیب فرماوے صحیح مانے شکوں اس مہینے دا احترام اکرام نصیب فرماوے مہمان اندے بندہ ہوندہ احترام کریں دے اللہ دا قرآن سامنے آوے بندہ ہوندہ احترام کریں دے بزرگ کوئی سامنے آوے بندہ ہوندہ احترام کریں دے کیا شکل ہوندی یہ احترام دی آوے والے مہمان کو بندہ خندہ پیشانی نال میندے مصافہ کریں دے اندہ استقبال کریں دے آوے والے مہمان خوش تھی دے جو میرا احترام کیکوہ دے اکرام کیکوہ دے خندہ پیشانی نال کھل دے ہوئے چہرے نال میرا استقبال کیکوہ دے میں کوئی محترم سمجھے سی یا مہمان کو جلے مل دے بوتھا سجا ہی ودا ہون دے بولو احترام دے مفہوم جے شاملے بندہ جو احترام کرے کہیں دا خندہ پیشانی نال کرے کھل دے ہوئے مسکرین دے ہوئے چہرے نال کرے اندھے چہرے دے یہ بھوست ہوئے اندھے چہرے دے نبھوست ہوئے موہ اُدھا سجا پجا ہوئے دھوڑ مٹی پیرنج مٹی موہتے مٹی سیرتے مٹی بندہ آکھے ڈاٹھا بھی میرا احترام کیا کریں دے اللہ ساکھو حقیقی احترام نصیب چہرے دے خوشی ہوئے یہ احترام چہرے دے کالک نہ ہوئے تُسا خوش بیٹھو نراز بیٹھو مونجھے مونجھے میں کوئی تھوڑے تھوڑے لگ دے ہوئے دے ہوئے اے خوش بیٹھو آکھو سبحانہ محبت نالاکھو سبحانہ سبی کرلے کو نکھو دیویں خوش بیٹھے تھے تُسا ایمیں خوش ہی تھا ایمیں خوشی تھا اظہار کا اے ہاں بھائی اصا کیوں ہوں پریشان تھوں سارے بستے تھے مہینہ احترام آلہ سارے بستے تھے مہینہ خوشی آلہ ہاں ہاں سارے بستے تھے اسلامی سال پہلا مہینہ نموہ سال سارے بستے تھے خوشی دا مہینہ اثر رون دینی سے اثر پٹین دینی سے نموہ سال شروع کی وی ایک نوجہ کو مبارک مبارک ہی میں نا نموہ سال ہے بھئی تو مبارک ہو تو سہی آنکھو جا خیر مبارک میدہ بھی تو مبارک ہو نموہ سال آنکھو خیر مبارک تو سہاں آپ نے مہینے پکے ہو فک گون شک گون فک گون کندھی لگ گون کیا ہے ماما چھلا مہینے رکھی ویدن انہیں دے لگا بھی اگناہ رکھی ویدن بدرا بادر بلاب اللہ یہ توارے مہینے اسلامی مہینے اللہ نے انہیں دے گنتی آپ رکھی سارے بستے ایک خوشی دا مہینہ ہے سمجھے رومن دا مہینہ نہیں خوش تھی کہ آنکھو سبحان اللہ جو رہا دے ہو سارے بستے خوشی دا مہینہ انہیں اچھی آنکھو جا سبحان اللہ ذوق نالاکھو سبحان اللہ پیار نالاکھو سبحان اللہ ثواب دی نیت نالاکھو سبحان اللہ کوئی پرچہ سرچہ نہیں سبحان اللہ خرچہ ہی نہیں جنتے چرچہ تھی تیرے آدھے ہو سارا جنتے چرچہ تھی آنکھو جا سبحان اللہ مہبوب فرش تے خوش تھی بھوئے خدا عرش تے خوش تھی بھوئے اللہ ملائکہ وچ آنکھیں دیکھو میرے فرش زمین تے بندے بہکے میں اللہ کو یاد بٹھے کرے اندری میرے محبوب دا ذکری تھی دا پے میرے محبوب دا یاریں دا ذکری تھی دا پے صحابہ دا ذکری تھی دا پے اہلِ بیت اچھا ہے منہ نہ لے کچھ لوگ ہونے کچھ ادو منیا کچھ ادو چاپڑھیا کچھ ادو چاپڑھیا کچھ کچھ منہ نہ لے اچھا ہے سب کچھ منہ نہ لے اکھوں سے وہاں ہوں اسا ہے سب کچھ منہ نہ لے قرآن کو منہ نہ لے نبی دی فرمان کو منہ نہ لے خدا کو منہ نہ لے اللہ دی توحید کو منہ نہ لے مصطفیٰ کو منہ نہ لے مصطفیٰ دی ختم نبوت کو منہ لے صحابہ دا ذکر کرن والے اہلِ بیت دا ذکر کرن والے اولیاء کرام دا تذکرہ کرن والے اللہ اکبر اسا منہ اللہ ہیں اللہ سے کو منن والا بنا قرآن کو منے دیں صحابہ کو منے دیں اسائین سے کوش کو منے دیں سب کو منے دیں اللہ کو مشکل کو شاہ منے محمد کو خاتم الانبیاء منے صحابہ کو صحابہ کرام منے اہلِ بیت کو اہلِ بیتِ عزام منے اولیاء کو اولیاء کرام منے سارے آنوں ہیں اکھی روشن اکھو سبحان مہینکہ موچے مجھے دوسرا لگ دیو جملے جملے دے تسا کو سبحان اللہ سے یہاں سا کو اندھا نہیں بنایا اللہ سے یہاں سا کو کانا نہیں بنایا اللہ سے یہاں سا کو ڈوہیں اکھی دیتے نہیں ڈوہیں روشن لکھیں صحابہ ساری اکھن اہلِ بیت ساری اکھن اوستا صحابہ کو منن والے اہلِ بیت کو منن والے اہلِ بیت سب بڑھائے اپنے 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 اہلِ بیت آزن گھر والے اہلِ بیت گھر والے اہلِ بیت پہلا مصداق نبی سہیندیاں بھی گئیں نبی سہیندیاں گھر والی آئیں اللہ اکبر اللہ نے جنہیں کو تحارت دی سند ریتی ہے پاکیز گیدہ ساٹی فیکیٹ ریتے نبی دی خدیج آئے نبی سہیندی آئے سبحانہ اللہ فرمائے انما یرید اللہ لیزہ بانکم الرجسہ اہلِ بیت ویتہیرکم تطہیرا میرے نبی جی میں تو پاک گئی میں تیرے گھر والے کو بھی پاک بنا چھوڑے جی میں تیری عظمت مقابلہ نہیں تیری شاندہ مقابلہ نہیں اللہ اکبر تُو اپنی نبوت ختم نبوت دے اندر بے مثل بے مثال تیرا گھر والے اپنی طہارت پاکیز گیدہ جب بے مثال یا نبی جی میں یا نبی جی میں گھر والیاں نبی جی بستر بنن والیاں نبی دے روٹی پکا بن والیاں نبی دے کپڑے دھو بن والیاں یا نسان نبی او نبی دے نکاہ چاہن والیاں نبی دے بستر بنن والیاں نبی دے حرم یا نسان نبی لَسْتُمَّكَ اَحَدٍ مِّنَ النِّسَانِ تو ہادہ بھی مقابل کوئی نہیں تو ہادہ بھی مماثل کوئی نہیں میرے نبی اپنی نبوت جبا کے میرے نبی دیا گھر والیاں تُو ساتھا ہارت جبا آہلِ بیت نبی جی گھر والیاں توجہ کرائیں سب تُو اول نمبر آہلِ بیت کون بلا نبی دے گھر والیاں سب تُو پہلی جگہ آہلِ بیت رسول کا شرف حاصل تھے وہ تیری میری امہ خدیجت القبراء کونے امہ خدیجت القبراء نبی سے بھی گھر والی ہے پہلی گھر والی ام المومنین امہ خدیجت القبراء سبحانہ اے پہلی نبی دی آہلِ بیت آہلِ بیت پہلا محطہ خدیجت القبراء اجری حسن دی نانی حسین حسین وَعَزْوَاجُهُ اممہ نبی دے گھر والیاں والیاں ایمان والیاں دے میری ہیں اللہ ساگو حلالی پتر بناوے حلالی اپنی ماما دے تذکرے کریں دن اپنی ماما دے تعریفہ کریں دن شکوے دے شکیتان نہیں کریں جڑا ماما دے شکیت کریں ماما دے شکوے کریں حلالی نہ سمجھیں ماما دے شکوے حرامی کریں دن حلالی ماما دے تعریفہ کریں دن عائشہ میری اممہیں خدیجہ میری اممہیں حفظہ میری اممہیں جوہریہ میری اممہیں زینب میری اممہیں اہلِ بیل گھر والے اصلا آدھے نہیں سے ایک گھر آدھے ہیں گھر آلی کریں پہلا پہلا مصداق گھر آلی ہونے تحارت سارٹیفیکیٹ تحارت بھی چاد اللہ نے جو اپنے نبی دے گھر والے کو عطا کی دیئے سوڑا نبی جی میں تُو نبوت جب پاکیں اللہ اکبر تیرا گھر والا بھی امین پاکیں عائشہ بھی پاکیں حفظہ بھی پاکیں جوہریہ بھی پاکیں زینب بھی پاکیں اللہ اکبر تُو اپنی ختمیں نبوت جب پاکیں اے پاکیز گیتے تحارتی سنا تیرے گھر والے گوبے نیدہ تُو بھی اللہ اکبر لا جواب تیرے گھر والا بھی تحارت پاکیز گیتے لا جواب یہ چھوٹی سنا تناہی اہلِ بیلِ 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 اللہ اکبر تیرے گھر والا بھی پاکیز گیتے سنا تحارت دی سنا وَيُتَحِرَكُمْ تَطِحِيرًا اللہ اکبر بیبی امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمین نبی سیندی گھر والی نبی سیندی آہلِ بیت اکبر سبحان اور میں امی انگار بھی دمی کرنا بیٹھا اللہ تعالی عنہ گھر والے سمجھے اللہ وقع حضرت ابراہیم علیہ السلام اکو سبحان اچھی اکو جا سبحان جنہیں تھکے نہیں بیٹھے پکے بیٹھے ہو اکو جا سبحان حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر پہ کریں اپنی گھر والی کو نال زندگی گزر گئی ہے ابراہیم علیہ السلام دی اولاد مگ دے مگ دے اللہ نے نہیں بیتی جلے دے مرد دے آئے تھے اولاد مگنہ لے کوئی حیران اللہ نے اپنے کلوں رکھے خزانہ کئی کو نشی دیتا ہی خزانہ جا چابیاں اپنے کلوں رکھیں میں جے کو ڈیماں میری مرضی جے کو ڈیماں میری مرضی میں ڈیماں کو پچھرن والا کوئی نہیں میں نا دے ماں میرے کنوں پچھڑ والا کوئی نہیں دے مردے آمان تے دشمنے کو درجند درجند دے ماں نا دے ماں تے اپنے کو نا دے ماں میرے پیارے مگدے کلوب مگدے گہد اللہ اکبر میں نمی نیتی اللہ فرمیدن یخلق ما یشا یاہا بولی میں یشا او انعزا و یاہا بولی میں یشا او الزکور او یزو وجہم زکراناں و انعزا و یجعلو میں یشا او عقیم کہگو پتر رتم کہگو دھیری رتم کہگو جوڑے جوڑے رتم کہگو گجن میں رتا تعلیم بھی میاں قدیر بھی میاں جانن والا بھی میاں قدرت والا بھی میاں میں اللہ کنوں پچھڑ والا کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ کہگو بیٹا رتم میں اللہ دی طرفوں اے رحمت میں اللہ بیٹا رتم نیمہ دے بیٹی رتیم رحمت جوڑے جوڑے رتم میری قدرت کہگو کجن میں رتا میری حکم علیم بھی میاں قدیر بھی حضرت جی ابراہیم علیہ السلام دعا و دے منگ دن رب بھی حبلی من السالحین اللہ سے یہاں میں کنے 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 پیغمبر دسنے جسیندہ بھی ہے بھی ہے جو اولاد دے من والا اللہ ہے بل دسیندہ بھی ہے جو اولاد اللہ کنوں منگا ہے ای طریقے نال منگا ہے کل ہی اولاد نہ منگا ہے اللہ سے یہاں اولاد دے اولاد دے من والا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نہ لیتا دلے دے منتے آئے ہونٹ سنو فرشتے آگئے ای بار ہمیں سی پا رہا ہی پا رہا ہی گھر بن کے دیکھیں جا من نے ایمے جنا من نے ولائی ایمے قرآن دے ولقد جا اترسلنا ابراہیم بالبشرا میں اللہ نے اپنے فرشتے کو پھیجے بنیو میرے ابراہیم کو خوش خبریاں 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 حضرت ابراہیم علیہ السلام انسانی شکل جو آئے ہو دے فرشتے ان جنہیں دی شکل تبدیل تھی دی رہ دیئے کہیں لے اپنی شکل چن کہیں لے انسان دی شکل ایک انسان نے جب اللہ نے جہاں کامل بنائے جو ان دی شکل تبدیل نہیں تھی دی ان دی شکل کامل مکمل اکمال اچھیا کو جا سبحان قال سلام ابراہیم علیہ السلام نے سلام دا جواب ریتے فما لبی ثان ان جاء بی عجل حنید بھلا بھلا جلدی جلدی گین روٹی پکھو واقعی گوشت واقعی گھن اکھو سے بہال آئیں 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 سبکی نہیں دے پینی ابراہیم علیہ السلام مہمان جو آئے ہو روٹی خواہی کرو سنو سنو کھانا پکا کے گھن 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 اے بندہ بڑا سخیہ بھی پورے مجھنے اچھیا کو سبحان متاکہ روٹی دا پھر چاہو تائیوان پہ فلمہ رعا ایدیہم لا تسلو الیہی نکیرہم واعو جس منہم خیفا گوشدہ تھا روٹی دا چھبا لیکن اوتا ہن فریشتے شکل انسانی ہیں انہیں کو کیا پتا گوشت کیا ہوگی گوشتہ ہوں بکرہ بکرہ بکرا کیا ہوگی بھننا ہویا بکرہ لاتھے لیکن فریشتے کو کیا پتا جو روٹی کیا ہوں دیئے بکر کیا ہوں دیئے پیاس کیا ہوں ہاتھی نہیں پہ اٹھیں دے ابراہیم علیہ السلام پہلے تک جو مجھے تھے میں اکرام تے احترام بستے اعتام گھنایا روٹی گھنایا سالن گھنایا ہاتھ بھی نہیں پہ اٹھیں دے قالو لا تخاف جلے ہوں نے ڈٹاج راہیم علیہ السلام تھی شکل مجھی مجھی بھی تھی دیئے ساکو اوپرا پہ سمجھے دے اکر لگے ابراہیم پریشان نہ تھی انا ارسلنا الہ قوم ایسا انسانی سے ایسا اللہ دے بھیج ہوئے فرشتے ہیں پر لیوستی بنے اللہ اکبر پر لیوستی آلے لوگ ڈاٹھے گن دن ڈاٹھے گن دے کم گرے دن اللہ نے ساکو بھیجے ایسا ہوں تھا ہی وجنے آج انہیں دے مقدر اچھ اللہ دا عذابے اللہ نے ساکو فرمائے یہ رستہ بنائے میرے ابراہیم کمپوٹری خوشخبری خبری جائے اللہ اکبر ایسا اپنے مشن دے وجنے ایسا ایک پیغام گھن کے آئے ہیں تیرے وست ایک خوشخبری کہ ان کے آئے ہیں روٹیاں کھا ماننی سے آئے ایسا بوٹیاں کھا ماننی سے آئے ایسا تا ایک پیغام دے مانا آئے ہیں ایک خوشخبری سنا مانا آئے ہیں کیری خوشخبری ہے اللہ اکبر بیٹے دی خوشخبری اولاد دی خوشخبری انہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گھر والی پر دے وجھ کھڑی ہے سننی کھڑی ہے وَمْرَاتُهُ قَائِمَةٍ چھو 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 میں کہو کسے کہانیاں نہیں انجان میں کہو کسی مرسی ہے شرسی ہے اندر پتہ بھالے چھلی پچھے ہو میں تو کوئی ہو اللہ دا قرآن سنے خوش نصیب ہو جو طورے سارے مقدر ہے اللہ دا قرآن ہے وَمْرَاتُهُ قَائِمَةٌ بُدھلی کھڑیے گاہی سن دی کھڑی جلے اولاد دی خوش خبری دی گاہی سنو اللہ دا قرآن دی فَضَحِقَاتِهِ bolt نینانوے سال دی اومد فَضَحِقَاتِهِ قَالَا فَبَشَّرْنَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَائِ الْعَاحَاقَ مَإِسْحَاقَ خوش خبری دے مانائے ہیں ایسا یا کوب جیتے کو خوش خبری دے مانائے ہیں قالت یا ویلتا علیدو بانعجوزن وحازاب علی شیخہ میں بڑھڑی میرا گھر والا بڑھڑا کہ جھاں گال ہی پہ کریں دو بڑی عجیب گالے انہا زال شیعن عجیب سب بڑھڑنے کو اولاد دیتی ہون سنو قالو اے بڑی تمہید بدھیم قالو فرشتہ آنکھن لگے اتاجبین من امر اللہ اللہ دے حکم دے کیا تاجب اللہ دے حکم دے اگو اللہ دے امر دے اگو کیا تاجب اللہ اکبر اللہ نے جو فیصلہ کر گی دے اللہ اکبر کبیرہ ہاں ہاں جلے اللہ اولاد دے امر دیا وے پڑھے پڑھے دے سب دے سب قالو اتاجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل الہلی لیکن بڑی تمہید بدھیم اور فرشتہ ابراہیم علیہ السلام دے گھر والی کو بیاتن اتاجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ترے اتے اللہ جا رحمتہ ہوئن اللہ جا برکتہ ہوئن اوہ ابراہیم دے گھر والی علیکم اہل الپیت اوہ ابراہیم دی اہل الپیت اہل الپیت نبی دی ابراہیم علیہ السلام دی گھر والی معلوم تھی دے اہل الپیت گھر والے ہو اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گھر والی اہل الپیت میرے نبی دی خدیجہ نبی دی اہل الپیت ابراہیم علیہ السلام دی گھر والی ابراہیم دی اہل الپیت میری امہ عیشہ صدیقہ نبی سے دی اہلِ بیتے ابراہیم علیہ السلام دی گھر والی ابراہیم دی اہلِ بیتے میری اممہ حفظہ نبی سے دی اہلِ بیتے اللہ دا قرآن نبی سے دی گھر والی ذکر کریں دے یا نسان نبی نبی جا گھر والی لستن کا حد من النسائن نتقیتن فلا تخزان بالقول فیتما اللذی فی قلبہ مرزن وقلنا قولم معروفا نبی دے گھر والی اللہ دا قرآن گال ہی کریں دے وقرنا فی بیوتی گھر ویج رہا ہے گھر دے اندر رہا ہے چہلیں دی عورتیں گھر گنوں باہر نہ رہا ہے توری عزت جو تساں گھر دے اندر رہو توری شان جو تساں گھر دے اندر رہو ولا تبر رجنا تبر جل جاہلیت الاولا واقن نسلاتا نمازا پڑھا ہے وآتین الزکاة زکاة دا کرائے وآتین اللہ ورسولہو اللہ دی اطاعت کرائے اللہ دے رسول دی اطاعت کرائے انما یرید اللہ لیزیبا انکم الرجسہ اہلالفییت ویتہیرکم تطیرہ اے نبی دے گھر والے بی بی ام سلمہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے حضور سی میرے گھر دے قرآن کریم دی اے آیت نازل اللہ دے نبی نے فرمائے میرے حسن کو صدو اللہ دے نبی فرمائے میرے حسین کو صدو اللہ دے نبی فرمائے میری فاطمہ کو صدو اللہ دے نبی فرمائے میرے علی کو بھی چار بندے سجھیں علی سہیں بھی ہیں حسن بھی ہیں حسین بھی ہیں نبی دی بیٹی فاتی انتوسہ 8 سن نبیدی بیٹی فاطمہ نبی زیریت بیٹی صفیات انہیں کو کیوں نیزی جا یاد رکھو جلے اے آیت نازل تھے آلِ بیت والے اللہ نے نبی دے گھر والے ہب ایک genommen اللہ نے نبیدہ جتنا بیٹ یہاں زینب ہے رقیہ ہے ام کل سوم اور نبیز ایک بیٹی آئی فاطمہ تزہرا اللہ نے ہی اپنی اللہ دے نبی نے اپنی پیٹی گسڑیے اپنے نبی نبی نے اپنے داماد حضرت علی گسڑیے اپنا پیٹا حسن حسین گسڑیے چار پیٹے سر کے اللہ دے نبی نے چار بندے گسڑ کے ہی میں چادر اچھی کی دیئے اپنی چادر کو اچھا کر کے فرمائے او میری چادر دے اندر آون یو حسن تو بھی میری چادر دے اندر آون میری پیٹی فاطمہ تو بھی میری چادر دے اندر آون چادر دے اندر ہی میں سارے کو چادر دے تلے کر کے سنے نبی سے ہی میں سارے سے چادر سٹھ کے دعا منگیے اللہم مہا اولائی اہل و بیتی اللہ سے یہاں اہل بیت سارٹیفیکیٹ اتحار اب جی سند جو میں میرے گھر والے کو اتا کی دیئی میرے انہیں بالے کو یہ اہل بیتی سند عطا کر چاہاں سبحان حسن کو حسین کو علی کو فاطمہ کو اہل بیت کے سارٹیفیکیٹ ملے اہل بیت کو نبی دے چادر ملیے نبی سے ہی دے گھر والے کے سارٹیفیکیٹ ملیے سبحان سبحان کوئی گال سمجھے گی میرا ایمان ایمان میرا نبی دی چادر تلے آگئے اوہ جنتی ہے ایک 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 بے شک بے شک بے شک حسن جنتی حسین جنتی علی جنتی فاطمہ جنتی اللہ ہوا فاطمہ کے جنتی سیدہ تنسائی اہل الجنہ حسن حسین کے جنتی سیدہ شباب اہل الجنہ میرا ایمان ایمان جرنبی دی چادر تلے آگئے اوہ بی جنتی جرنبی دی روزے بے چاگے اوہ بی جنتی نبی دی چادر حکم انٹے نبی دی چادر تلے دو منٹن نبی دی چادر تلے چار منٹن نبی دی چادر تلے پانچ منٹن نبی دی چادر تلے دا منٹن وجرہ نبی دی چادر تلے دا منٹ آگئے اللہ اکبر اوہ جنتی ہے جرہ ساری زندگی نبی دے روزے دے اندر آگئے اوہ بی جنتی ہے اے پانچ تن اے پانچ تن میرے ایمان دا حصہ لیکن سب تن بھی میرے ایمان دا حصہ میں کہہ سب کچھ کچھ مننا لے نہیں سب کچھ مننا لے حضرت موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام دے گھر شادی حقوں سے وہاں لے نبی دی نبی دے گھر شادی ہون ایک نبی دی بیٹی ایک نبی دی اہلِ بے بندی شعیب علیہ السلام دی بیٹی موسیٰ علیہ السلام دی گھر والی موسیٰ علیہ السلام نال شادی تھی گئی شعیب علیہ السلام دی بیٹی شادی پیتی دیئے حضرت شعیب علیہ السلام آ دن کہ کوئی میرے گھر دی اندر رہنا پوسی قال انی ارید انہن کی حقائح تب نہ تیہا تینی اللہ انتہ جرانی سمانی آہی 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 آٹھ سال راسے ہیں میرے گھر دی اندر بکریاں چرے کیا جا